اللہ فرینز آپ لوگ کیسے ہیں آج سابودانا کا ناستہ بنائیں گے جو بنانا بلکل آسان ہے نہ سابودانا بھی گونا ہے نہ تلنا ہے بہت آسانی سے بنائیں گے ناستہ بنانا آج دو طریقے سے ناستہ بنائیں گے بنانا بلکل آسان ہے بنانے کے لیے ڈھائی سو گرام سابودانا لے لیں سابودانا کو دو سے تین منٹ اچھے سے بھول لیں گے جسے سابودانا کا سارا سردی جو اس میں ہے وہ چلا جائے سابودانا بھولیں گے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے برطن میں کھائلے کر دیں گے جسے اچھے سے تھنڈا ہو جائے سابودانا مومفلک دانا لے لیں دو سو گرام مومفلک کا دانا اس کو بھی اچھے سے بھول لیں گے کچھ ڈال کے نہیں بھولیں گے سادہ مومفلک دانا بھولیں گے ممپلی دانہ بھون گیا ہے سابودانہ اچھا سی تھنڈا ہو گیا ہے اب ایک مکسر جار میں ٹرانسفر کر لیں گے فائن پاوڈر بنائیں گے اس کو پیس کے پیس کے فائن پاوڈر بن گیا ہے اسی طرح سے پیس لیں گے اچھے سے اب ممپلی دانہ کا سارا چھلکہ اسی طرح سے نکال دیں گے چھلکہ بہت آسانی سے نکال جاتا آپ اس طرح سے نکال لیں گے مکسر جار میں رکھتے اس کو بھی پیس لیں گے اچھے سے پیس لیں گے فائن پاوڈر بنا کے تیار کریں گے بن کے بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں آلو لے لیں ایک کلو پانسو گرام آلو لے لیں ہیں آلو کو قدو کس کر لیں گے قدو کس کے آپ کر کے بنا سکتے ہیں آپ ایسے فوڑ کے بھی بنا سکتے ہیں کسی اچھے چیز سے پھوڑ دیجئے تب بھی بن جائے گا قدو کس کر لیں گے تو بہت اچھے سے بنے گا اس طرح سے آپ قدو کس سارا کر لیجئے کر کے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس میں سابو دانا کا پاوڈر ڈالیں گے سابو دانا کا پاوڈر ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اب آدھا مومپلی کا پاوڈر ڈال دیں گے مومپلی کا پاوڈر ڈالنے سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ضرور ڈالیں مومپلی کا پاوڈر نہیں تو اس کی بھی کر شکتے ہیں آپ یہاں جیرہ ڈال دیئے ہیں بارک کٹی چار ہری میرچ کالی میرچ کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون ڈال دیئے ہیں دھنیا کی پتی خوب ڈیر ساری آپ دھنیا کی پتی ڈال دیجئے برت والا نمک ڈال دیجئے اب اچھے سے مکس کر لیں پانی کا یوز بلکل نہیں کریں گے آلو میں سان لیں گے اچھے سے آٹا کی طرح اس کا ڈو بنا کے تیار کریں گے نہ بہت گیلا بنائیں گے نہ تو بہت سخت بنائیں گے نورمل ڈو بنا کے تیار کریں گے آٹا سے جیسا اسے آٹا کا بنت ہے بہت آسانی سے یہ بن جاتا ہے ناستہ بنانے کے لئے آٹا کا ڈو یہ بہت اچھے سے بن گیا ہے اب ایک چٹنی بنائیں گے چٹنی بنانے کے لئے یہاں دو ٹاماتر لے لئے ہیں یہ چٹنی بہت ٹیسٹی لگتی ہے ٹاماتر کی آپ اس طرح سے بنائیں گے دو ہری مرچ اور یہاں دھانیا کی پتی خوب دھیر سارا دھانیا کی پتی ڈال دیں گے سو ادن شاد نمک برت والا تھوڑا سا ہمچور پاوڈر کیونکہ اس سمیے کا ٹاماتر زیادہ کھٹا نہیں ہوتا اسی لئے بند کے بلکل کمپلیٹ ہو گیا اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاتھ میں سے تھوڑا سا تیل لگا لیں گے اسی طرح ٹکیا کی طرح اسے بنائیں گے ایسے سارا بنا کے کمپلیٹ کریں گے بنانا بہت آسان ہے بہت آسان اسے بن جاتا ہے بن کے بلکل کمپلیٹ ہو گیا اس طرح سے بنائیں گے اور یہاں پہ ایک اس طرح سے بنائیں گے پراتھا جیسے بنتا ہے اس طرح سے بنائیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ اسے بے لیں سوکھے ہاتھے کی مدد سے بے لیں اس طرح سے بے لیں بہت آسانی سے بن جاتا ہے اب اس سائیڈ سائیڈ میں چٹک گیا اس کو ایسے کاٹ دیں گے کیا آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اسے کاٹ بھی سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو اچھا لگیں جس طرح سے آپ رکھنا چاہتے ہیں بن گیا تاوا رکھ دیں گے تاوا پہ ہلکا سا تیل یا گھی آپ جو برت میں کھاتے وہ لگا دے اس پہ تھوڑا سا اب سائیڈ سائیڈ سے تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ایک سائیڈ سے جب اچھے سے ہو جائے گا دوسری سائیڈ پلٹ دیں گے بہت آسانی سے یہ پراتھا بن کے تیار ہوتا ہے پھر تھوڑا سا سائیڈ میں تیل لگا دیں گے بہت زیادہ تیل کا یوز نہیں کریں گے ہلکا ہلکا تیل لگائیں گے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اگر کم تیل میں آپ بنانا چاہتے ہیں تو دو سے تین چمچ تیل میں آپ کا سارا ناستہ بن جائے گا اب اس پر تھوڑا سا تیل لگا کے اس طرح سے ٹکیا بنا لیں گے ٹکیا بھی بہت آسانی سے بن جاتا آپ اس طرح سے بنائیں گے کم تیل میں اگر آپ کھانا پسند کرتے تو اس طرح سے بنا کے کھا سکتے ہیں تھوڑا سا تیل لگا لیں گے ڈال دیں گے تب آپ پر تھوڑا سا ایک سائیڈ میں جب ہو جائے گا ٹکیا تو دوسری سائیڈ میں پلٹ دیں گے بہت آسانی سے پلٹ جاتا ہے اس طرح سے ٹکیا ہو گیا اب آپ اسے ڈیپ فرائے کر کے بھی کھا سکتے ہیں گیس پر تیل رکھ دیتے کڑھائی میں گرم ہو گیا چکلے تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں ٹکیا ڈال کے چھان لیں گے بڑا بن جائے گا اس طرح سے آپ بنائیں گے تو سابودانا کا بڑا بن جائے گا بہت ٹیسٹی لگتا ہے ایک سائیڈ میں جب ہو جائے گا اچھے سے تو دوسرے سائیڈ میں پلٹ دیں گے ایسے پلٹ دیں گے دوسرے سائیڈ میں اچھے سے پکائیں گے اس کو آپ ایک ڈو تیار کر کے آپ تین سے چار طرح کناستہ بنا سکتے ہیں پراتھا ٹکیا یا بڑا آپ ایسے بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتا سارا بن کے اسے کمپلیٹ کر لیں گے اب سرب کریں گے میری ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں پلیز اس طرح سے آپ برد کا بنائیں گے ناستہ بہت اچھا بنیں گے تھالی پورا بلکل کمپلیٹ ہو گئی تھوڑا سا بنانا کٹ کے رکھ دیں گے اس میں بنانا بھی بہت آسان چی ہے اور ٹیسٹی کھانے میں لگتا اس طرح سے آپ بنائیں گے جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جائے پانچ سے دس میٹ میں بلکل جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے گا ناستہ اس طرح سے سابو دانا نہ بھی بھونا نہ چھاننا ہے ایسے بنائیں گے جلدی بنیں گا ناستہ آپ بنا کے ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی پیز ویڈیو کو لائک کریں